الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فضال اعمال کے حوالے سے آج ایک ایسا عمل رکھنے جا رہا ہوں جس کو کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالی انسان کے غناہ کو چھپا کر اس کے غلطیاں کو چھپا کر اس کے غناہوں کی پردہ پوشی کر کے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے وہ کیسا خوش نصیب ہے وہ کتنا سعادت مند ہے وہ کتنا بخت آور ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی جس کے عیبوں پر درغزر فرما دیں جس کی اللہ کمیوں کو تاہیوں کو معاف کر دیں جس پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت کی برخواہ برسا کے اس کے برے اعمال اور غلط کاموں کو چھپا کر اس کو جنت میں داخل کر دیں ایسا کون سا عمل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالہ سے ہماری رہنمائی فرمائی اگر کوئی چاہتا ہے کہ دنیا میں وہ سب سے افصل ترین عمل کرنے والا بن جائے سلچلہ صحیحہ کی روایت ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایل اعمال افول کون سے اعمال اللہ کے ہاں فضیلت والے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کے دل میں خوشی پیدا کرنا سرور قلبہ مؤمن مومن کے دل میں کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا خوشی کیسے پیدا ہوگی کسی بوکے کی مدد کرنا کسی پیاسے کو پانی پلا دینا کسی جو ہے راشن والے کو راشن لے کے دے دینا کوئی مشکل وقت اس پر آت پڑا ہے اس کی مدد کرنا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ عون العبد ما کان العبدو فی اونی اخیه اللہ اس کی مدد کرتے ہیں جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے کتنا وہ خوش نصیب ہے جس کی اللہ مدد کرتے ہیں کسی کے دل میں خوشی پیدا کیسے ہوگی بوک ختم کر دینا اس کو کھانا کھلا دینا یا اس کی کمی کتاہی پر جو ہے وہ پردہ پوشی کرنا یا اس کی جائز ضروریات کو پورا کرنا ذاتی امور پر پردہ پوشی کرنا اس کا کوئی پرسنی مسئلہ ہے آپ کو پتہ چلا ہے بات کا تو آپ اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں نہ کہ اشتہارات اور نیوز اور خبریں اور جو ہے وہ ترہ ترہ کی فیس بک پہ بنا کے پوشٹیں اس کی تشہیر کرتے ہیں نہیں اگر کوئی اس کی ذاتی مسئلہ ہے تو آپ اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں اور پردہ پوشی کے ساتھ اس کی اصلاح بھی کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلیمن سترہ اللہ یوم القیام جو دنیا میں رہتے ہوئے کسی اپنے بائی کی پردہ پوشی کرتا ہے اس کے ذاتی امور پر کوئی کمی کتا ہی دیکھی ہے اس کی اصلاح کرتا ہے اور اس کی پردہ پوشی کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی اس کو چھپا کر اس آدمی کو چھپا کر پوچھیں گے ہاں میرے بندے تو نے یہ 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 گناہ کیا ہاں اللہ یہ گناہ کیا اللہ پوچھیں گے یہاں گناہ کیا ہاں اللہ یہاں بھی گناہ کیا اللہ پوچھیں گے فلاں زمین پر فلاں کمرے میں فلاں شہر میں فلاں ہوتل میں فلاں جگہ تو نے یہ گناہ کیا کہیں میرے فرشتوں نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا تو نے یہ یہ غلطی کی کیا تو نے کسی کا حق مارا کیا تسی کسی کے جو ہے وہ ساتھ زیادتی کی کسی پر بہتان لگایا جھوٹ تو وہ نہیں بولا یہ یہ تجھ نے گناہ کیے ہیں جو تیرے اپنے تھے تو ان گناہوں کو مانتا ہے اقرار کرتا ہے کہیں میرے فرشتوں نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا یہ بندہ اقرار کرے گا اللہ دنیا میں میں نے یہ گناہ کیے ہیں اللہ مجھ سے کمیاں کتاہیاں ہوتی رہی ہیں اللہ فرمائیں گے جاؤ تم دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کی پردہ پوشی کرتے تھے تم لوگوں کے عیبوں پر جو ہے وہ کمیاں کتاہیاں پر درگزر کرتے تھے اس کی پردہ پوشی کرتے تھے آج اللہ سبحانہ وتعالی نے تیرے گناہوں کو چھپا کر تیرے عیبوں کو چھپا کر تیرے کمیاں کتاہیاں کو چھپا کر معاف کر کے اللہ سبحانہ وتعالی تجھے جنت میں بیج رہے ہیں ایک ایسا عمل پردہ پوشی کرنا کسی کی تشہیر نہ کرنا کسی کی تظلیل نہ کرنا کسی کو معاشرے میں بدنام نہ کرنا اس کا ذاتی کوئی مسئلہ آپ کو ذاتی کام آپ کے علم میں آیا ہے تو آپ اس کی اصلاح کریں اس کی پردہ پوشی کریں اس کی عیبوں پر جو ہے وہ اس کو ٹٹو لے نہ ہر وقت ٹو میں نہ لگے رہیں بلکہ اس کی پردہ پوشی کریں اگر پردہ پوشی کریں گے یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالی انسان کے گناہوں کو چھپا کر اس کو جنت میں داخل کر دیں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی تفیق اتا فرمائے اقول قولي هذا استكفر اللہ من كل زمد و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعنے موسیقا